ہائی گرز اس کلاس میں ہم بات کریں گے سیٹ کے بارے میں سیٹ ہمارے پاس ایک ڈیٹر ٹائپ ہے پائیتن میں جس طرح ہم ڈکشنیری ڈسٹ ٹپل پڑھائیں اس طرح ہمارے پاس سیٹ بھی ایک قسم کا ڈیٹر ٹائپ ہے اس کے بارے آج ہم پڑھیں گے یہ ہماری فسٹ کلاس ہے اس میں ہم انٹرڈکشن پڑھیں گے سیٹ کا اور ایک ایگزمپل کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھیں گے کیسے یہ سیٹ کام کرتا ہے کچھ تھیوری بھی پڑھیں گے تاکہ آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے اس کے سیٹ میں کیسے ایٹم انسٹرٹ کیا جاتے ہیں اور کس قسم کے ایٹم کو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے سیٹ کے اندر اب اس میں کچھ چیز لکھی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پائیتن سیٹ اس میں جو آپ کے پاس ایٹم ہوتے ہیں سیٹ میں وہ ایڈر ہوتے ہیں جس طرح ہمارے پاس لیسٹ اور ٹپل ہوتی اس میں جو ایٹم ہوتے ہیں وہ ایڈر میں ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں ایک خاص قسم کا سیکنس ہوتا ہے جو زیرو سے شروع ہوتا ہے زیرو ون ٹو تری اس طرح ان کا خاص انڈیکس ہوتا ہے یعنی کہ خاص ایڈر کے حساب سے وہ سٹور ہوتے ہیں لیکن سیٹ میں جو ایٹم ہوتے ہیں وہ انڈر ہوتے ہیں ان کو ایک خاص انڈیکس نمبر نہیں ہوتا ایچ ایلیمنٹ اندھی سیٹ مست بھی یونیک ہوگا ڈوپلیکیٹ ایلیمنٹ کوئی بھی نہیں ہوگا جو بھی object ہوگا جو item ہوگا وہ immutable ہونا چاہیے جس طرح number ہے یا آپ کے پاس کوئی string ہے یا ٹپل ہے immutable ہونا چاہیے ہمارے پاس جو mutable object ہے جس طرح list ہے وہ ایک item نہیں بن سکتا set کا کیونکہ set کے جو item ہوگے وہ immutable ہوں گے and sets remove the duplicate element اگر آپ نے کوئی element دے دیا ہے repeat کیے کسی element کو تو اس کو وہ remove کر دے گا set are mutable basically جو set ہے وہ mutable ہوتا ہے mutable means جب آپ نے set کو declare کر دیا ہے تو اس میں آپ مزید item بھی add کر سکتے ہیں لیکن جو ایک item ہوگا اس کو آپ modify نہیں کر سکتے which means we can modify it after its creation آپ نے create کر لیا تو آپ اس کو modify بھی کر سکتے ہیں unlike other collection in python there is no index attached to the element of the set اس طرح ہمارے پاس دوسرے collection ہوتے ہیں جس طرح list ہے ٹپل ہے تو اس میں ان کا خاص index ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا لیکن set میں ایسا کوئی نہیں ہی ہے index we cannot directly access any element of the set by the index index number کے ذری سے آپ کسی element کو access نہیں کر سکتے individually کسی element کو access نہیں کر سکتے however we can print them all ان کو ایک ساتھ اکٹھا print کر سکتے ہیں or we can get the list of elements by looping through this set set کو loop کے ذری سے ہم iterate کر سکتے ہیں ان کو ہم display کر سکتے ہیں لیکن ان کو الاد الادہ individually element کو access نہیں کر سکتے ہیں آپ کیسے create کر سکتے ہیں set کو اس کا طریقہ کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں the set can be created by enclosing the comma separated immutable items اس میں ہمارے پاس جو items ہوں گے وہ immutable ہوں گے اور ہر item کے بعد آپ نے کاما دینا ہے اچھا with the curly braces curly braces کو آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے اندر آپ نے item کو mention کرنا ہے اس میں ہمارے پاس ایک variable ہے days days کے نام سے ایک variable ہے اور اس کی جو data type ہے وہ set ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے set کو store کیا ہے اس کے لئے آپ start کریں گے curly braces اور end کریں گے درمیان میں آپ items دیں گے وہ آپ element دیں گے اور ہر element کیا ہوگا ان کے لئے کریں گے double quotation سے اگر وہ string ہوگی یہ جو item ہے یہ ہمارے پاس immutable ہے اس کی جگہ پر کوئی number بھی آ سکتا ہے double بھی آ سکتی ہے یہاں پر جو string ہے string بھی آ سکتا ہے جو list ہے وہ اس میں نہیں آ سکتی کیونکہ list جو آپ کے پاس ہے وہ mutable ہے تو یہ اس کے element ہے اور ان کا کوئی خاص index number نہیں ہے کہ index number جو ہے یہ 0 ہے اس کا 1 ہے 2 ہے index اس میں نہیں ہوتا کیونکہ یہ un-order ہوتے ہیں un-order collection ہوتا ہے ایٹمز کا اچھا اس کے بعد آپ اس کو one by one بھی یعنی کہ individual element کو بھی access نہیں کر سکتے آپ اکٹھا ان کو display کر سکتے ہیں جس طرح اس line پر اس کو اکٹھا display کیا جا رہا ہے print days یہ سارے کے سارے element آپ کو display ہو کر ملیں گے اس کے بعد اس کی type کو find کیا جا رہا ہے type function کے ذریعے سے days کی جو type ہے وہ کیا ہے تو اس کی type بھی لازم بات ہے set ہی ہوگی notepad میں جا کر اس کو دیکھتے ہیں notepad میں جا گیا اور یہاں پر میں لیتا ہوں ایک variable set کے نام سے set1 اور یہاں پر میں ایک set بنا لیتا ہوں اور ابھی فیلحال کی گھڑی میں duplication ہی کرنا چاہتا میں set into کے نام سے اس کو میں save کر لیتا ہوں اور command prompt اپن کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں نا کچھ بھی print نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے کچھ بھی print نہیں کیا تو print میں کرتا ہوں set1 اس کو میں check کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں elements جو ہیں وہ مجھے مل گئے اب یہاں پر immutable object ہو سکتا ہے کیونکہ number اور string ہمارے پاس immutable ہوتے ہیں یہاں پر آپ کچھ بھی print کر سکتے ہیں جو immutable ہونا چاہیے یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں یہ آپ نے start میں لکھا ہے اور یہ کبھی start پر آتا ہے کبھی last آگے پیچھے ہو رہا ہے کیونکہ یہ unorder collection ہوتا ہے randomly آپ کو show کر آئے گا اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ duplication نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر میں لکھتا ہوں nine nine دو بار ہے نا تو اس میں ایک کو remove کرے گا جو آخری ہے اس کو remove کرے گا جو پہلے occurrence ہے اس کو یہ display کرے گا last والے کو یہ remove کرتا ہے یا last والے کرتا ہے یا first والے کرتا ہے برحال یہ remove کرتا ہے duplication یہ نہیں ہونے دیتا تو ہمارے پاس یہ کوئی concept ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ الاد الاد ان کو access نہیں کر سکتے ہیں آپ ان کو ایک ساتھ display کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ loop کے ذریعے سے بھی اس کو iterate کر سکتے ہیں fall loop ہوں یا y loop تو next class میں ہم مزید پڑھتے ہیں set کے بارے میں اور یہ ہماری first class ہے ہماری تقریباً 20 پلس ویڈیوز ہوں گی لیکچرز ہوں گی set کے about تو ملتے ہیں next class میں ملتے ہیں ملتے ہیں